ایک پیشنٹ ہے جس کا لیئرنگس پورا کا پورا ریموو ہو گیا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سپیچ سے بلکل بچارہ رہ گیا ہے وہ بول نہیں سکتا اس کی ابن تب آواز نہیں آ سکتی بکر اس کا وائس بوکس یعنی لیئرنگس ہی چلا گیا ایک پیشنٹ زیادہ تراما ہاؤواز نہیں ہوتی وہ بول نہیں رہے ہو در بہت کے باپ مسلحبہ اے ایک پیشنٹ زیادہ کے ذریعی بات ہے ایک پیشنٹ زیادہ ہی بات ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہم کیس طرح ہاپ آؤٹ کر سکتے ہیں کیا طریقیں ہوتے ہیں جس سے ان کی سفیچ بہتر بنائی جا سکتے ہیں ایک طرح یہ ہے کہ وہ کبینکیٹ کر سکتے ہیں لکھ کے پیشن Trader و مالکہ ترینے کے لئے اس کےشیر گرام کے لئے وہ صرف طریقیں ہیں جو ہم آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے آپ کو تھوڑا سا زیادہ اندازہ ہونا سکے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہے تو تین چیزیں ہیں فرسٹ اپ آل اسوفیجل سپیچ ہے دوسرا آرٹیفیشل لیرنگس ہے تیسرا ہے ٹریکیو اسوفیجل سپیچ اسوفیجل سپیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو اس طرح سے سکھاتے ہیں انہیں ٹرین اس طرح کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ان کے پاس لیرنگس تو نہیں ہے تو وہ اسوفیگس کے ذریعہ آواز پڑیوز کریں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ سانس لیں اور اپنے ہوا کو اپنے اسوفیگس میں تھوڑی دیر کے لئے ٹرائپ کریں اور جب وہ اسے باہر نکالتے ہیں نا تو ائر پریشر جب اس کے ساتھ والز آف اسوفیگس کے ساتھ ٹکر کھا کے باہر آتے ہیں تو آواز پروڈیوز ہوتی ہے وہ آواز میں پیشنٹ چھ ساتھ لفظ آرام سے بول لیتا ہے وہ بہت انچے ہوں گے اور اچھے سے بھی نہیں ہوں گے مطلب بہت کلیر کٹ ورڈز نہیں ہوں گے لیکن کچھ حد تک سمجھ آ سکتے ہیں تو یہ پیشنٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اسوفیجل سویج کی ٹھیک ہے آپ نے ہوا لے کے جانیے اسوفیگس میں اسے مطلب تھوڑی در رکھ رہے ہیں اور جب باہر نکالیں گے نا فورس فولی تو وہ تھوڑی سی ٹرائپ پوائس میں ہوا جب وال کے ساتھ فرکشن کھاتی ہے تو آواز بنتی ہے وہ آواز جو ہے نا وہ پیشنٹ کو کسی حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کچھ پیشنٹ سیکھ بھی جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی سیکھ پاتے پھر پر پاس دوہ ڈیوائسز ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل لیرنگس جس میں ایک ہے الیکٹر لیرنگس یہ چھوٹی سی ڈیوائسز جس طرح آپ کا ہوتا ہے نا ریزر ہوتا ہے میل پرسنز کا جس سے وہ اپنا یہ کرتے ہیں مطلب تھوڑا بہت کی اپنی بیرڈ وغیرہ کو ٹھیک کرتے ہیں ریزر نہیں جو ہوتا مشین ہوتی ہے چھوٹی سی یہ اس طرح کی الیکٹر لیرنگس چھوٹی سی مشین ہوتی ہے یہ مشین جو ہے نا بیسکلی وائبریٹ کرتی ہے اس کے اینڈ پہ نا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وائبریٹر لگا ہوتا ہے سب اتنی سی مشین ہوتی اس طرح سے یہ آجت پکڑتا ہے بندہ اس کے ان پہ یہاں وائبریٹر لگا ہوتا ہے یہ ایکسٹرنلی جب آپ اپنی گردن کی سکن کے ساتھ اس وائبریٹر کو لگاتے ہیں نا تو جس طرح آپ کا لیرنگس وائبریٹ کرنا چاہیے نا اس طرح وائبریشنز آپ کی سکن کے اندر آپ کے اندر ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ جب پیشنٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک بول پاتے ہیں اس کے آواز سنائی دے پاتے ہیں جو وائبریشنز اس سے بن رہی ہوتی ہیں اس کے تھرہو سپیچ بن جاتی ہے تھوڑی بہت کوئی خاص اچھی نہیں ہوتی یہ بھی اس کے بعد ٹرانسورل نیمیٹک ڈیوائیس ہے کسی ڈیوائیس ہے جو آپ باقاعدہ اورل کیوٹی کے تھرہو آپ لے کے جاتے ہیں اور آپ کی بیک آل اف دہ اورل کیوٹی ہے یعنی کہ اگر یہ آپ کا اورل کیوٹی ہے نا پوری یہاں سے آپ کا موں ہے تو یہ بیک آل اف اورل کیوٹی اس جگہ پر رکھتی ہے اور یہ بھی وائبریٹ کرتی ہے تو جب آپ کا ایئر پریشر بہار آئے گا from your esophagus یا pharynx تو یہ راستے میں وائبریٹ کریں گے تو آواز پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ ٹرانسورل نیمیٹک ڈیوائیس سے کہتے ہیں پیشنٹس خود بھی اس کو پلیس کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اندر لے کے جانا زرہ ایسا problematic ہوتا ہے پھر آخری چیز ہوتی ہے ٹریکیو اسوفیجل پیچ اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہماری اس میں کوشش اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ آگے ٹریکیہ ہے اور ٹریکیہ کے اوپر کچھ بھی نہیں لہرنس نہیں ہے ٹھیکے پیچھے اسوفیجل پڑھا ہوئے کوشش یہ کی جاتے ہیں کہ ٹریکیہ کا راستہ یا کنیکشن بنا دیا جائے ویدہ اسوفیجل so that جب پیشنٹ بولے ٹریکیہ سے مطلب یہاں سے آواز ہے تو وہ اسوفیجل سے ہوا گزر جائے فوری طور پر جو ٹریکیہ سے ہوا آ رہی ہے وہ اسوفیجل سے گزرے تو ظاہر پریشر ایر کا زیادہ ہوگا تو آواز کسی حد تک بن جائے گی لیکن اسے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ جب ہم ان دونوں کے درمیان میں ایک کنیکشن بنا دیں گے تو جو کھانا اسوفیجل سے کھائیں گے وہ بھی ٹریکیہ میں جائے گا اور ایسپیریشن ہو جائے گی تو اس لیے یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن اب انہیں اس طرح کا بھی ایک فسچولا اور اس طرح کا بھی پمپ کر دی which is one way pump جس میں صرف ٹریکیہ سے اسوفیگس میں ہوا جا سکتی ہے لیکن اسوفیگس سے ٹریکیہ میں کچھ نہیں آ سکتا لیکن وہی بات ہے کہ these are like a kind of methods لیکن کوئی بھی 100% اچھا نہیں ہے جسے ہواز بن جائے تو یہاں تک ہمارے پاس یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے وکل ڈیہویلیٹیشن تھیرپی کے آگے ہم اگلا چپٹر کریں گے horseness وغیرہ well if you have any query you can ask me thank you